دیکھیں نکھل کا یہاں پہ ایک بڑا ہی زبردست سوال آیا ہے تھوڑا سا سینسٹیف سوال ہے ایک نیوز میں نے کور کی تھی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیرلا کی چار لیڈیز اپنے اپنے اوزبینٹس کے ساتھ افغانستان میں گئی آئے ایس کے پی کی طرف سے لڑنے کے لئے اسلامیک سٹیٹن دکھوراسن پروینس کی طرف سے لڑنے کے لئے ان کے پتی مر چکے ہیں وہ چار عورتیں وہاں پہ فسی ہوئی ہیں اور اس بات کے اوپر بحث چل رہی کی وہ انڈیا آ سکتی کی نہیں آ سکتی اب یہاں پہ نکھل کا سوال یہ ہے کہ سر کیرلا ایک ایسا سٹیٹ ہے جو کی لیٹریسی ریٹ میں سب سے آدھا اوپر ہے پرفارمنس گریڈنگ انڈیکس جو بھی اچھے اچھی چیزیں سب میں کیرلا اوپر ہیں یہ ہم کو پتائیے سوشل انڈیکیٹرز وہاں کے سب سے اچھے ہیں اوورال کورونا کے پینڈیوک کی ہینڈلنگ جس حساب کے کیسز پھیلنا شروع ہوئے تھے آپ کے کیرلا کے اندر اس حساب سے ان کی ہینڈلنگ دیش کے کسی اور بھی سٹیٹ سے اچھی ہے تو اس کے باوجود کیرلا آئیسیس کے ریکروٹمنٹ کا ہاتھ سپورٹ کیوں بنا ہوا ہے اسلامیک سٹیٹ کی بات کریں اسلامیک سٹیٹ کے ریکروٹمنٹ کا ہاتھ سپورٹ کیوں بنا ہوا اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ سننے میں آ رہا ہی بہت سارے لوگ کیرلا کی طرف سے جا کے آئیسیس کے لئے ریکروٹ ہو رہے ہیں اینڈ میں یہ بول رہے ہیں کہ ہم کیرلا میں لیک کیا کر رہے ہیں لوپ ہولز کیا ہے اس کے اس کے لوپ ہولز کو سمجھنے کے لئے آپ کو ٹیررزم کی ریکروٹمنٹ کی جڑ کو سمجھنا پڑے گا اور یہ جڑ کو سمجھنا آپ نے بہت مشکل کام ہے اور اینڈ میں پوچھنا ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیررزم صرف کیرلا سے فیال رہا ہے ہاں اسلامی سٹیٹ کی رسپیکٹ میں بات کی جائے تو بہت سارے کیسز کیرلا سے نکل کے آئے ہیں اس لئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لئے ریکروٹمنٹ ہو کیرلا میں چل رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ٹیررزم کے لئے یہ جو بھی سلیپر سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو دھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ٹیررزم فیلا سکے ہیں ان کو ہر جگہ سے دھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے اب اوبیسی بات ہے کیرلا یہاں پیسلے نیوز میں آ گیا کیوں چونکہ یہاں سے کچھ کیسز نکل کے آئے پچھلے سالوں میں ابھی کیسز کیسے نکل کے آئے اس کا پروف کیا ہے بہت سارے نیوز پیپر آؤٹلٹس ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ دا پرنٹ کا ایک یہ آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل چھپاتا 21 نومبر 2019 کو 21st of نومبر 2019 کو یہاں پہ why کیرلا is a hot spot for ISIS in India کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اس نیوز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ISIS والی جو چیز ہو رہی ہے کیرلا میں بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ بولنا ہے کہ کیرلا میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے فیلنے والی چیزیں یہ بہت پہلے ہو جاتی نورت کیرلا میں کہیں نہ کہیں جو مسلم کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان کو بھڑکانے کا کام بہت پہلے سے چل رہا ہے بچونکہ گلف کنٹریز میں بہت سارے کیرلا ایٹس کو ناکنی مل گئی تو ان کا فائنینشل سٹیٹس اچھا ہو گیا اس لئے ٹیررزم کی جو بھاونا تھی وہ کہیں نہ کہیں کیرلا کے اندر اتنی تیجی سے نہیں فیلی بہت سارے آلگ-الگ یہاں پہ ایکسپرٹس کی view point کچھ ایکسپرٹس یہ تک بولتے ہیں کہ جو لوگ جو کیرلا ایٹس گلف میں جا کے رہتے ہیں بیک اینڈ چینل سے کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہاں پہ revolutionize ان کا بھی brain wash کرنے کی کوشش کی جاتی ہے at the same point of time کچھ ایسے preachers کو identify کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں جو کی ایک organized طریقے سے کیرلا کے اندر رہ کے وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے کی اور برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ حد تک وہ successful بھی ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں terrorism کے root cause میں صرف finances نہیں ہوتے ہیں دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جہاں پہ پیسوں کی کمی ہے جہاں پہ انسان مجبور ہیں جہاں پہ انسان بہت غلط طریقے سے رہ رہا ہے وہاں پہ ان کو بھڑکلانا اس کو بھڑکانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے افغانستان میں کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ chaos اتنا زیادہ civil strife اس لئے ہے چونکہ افغانستان میں گریبی بہت زیادہ ہے اگر وہاں پہ human development indicators اچھے ہوتے وہاں پہ economy میں پیسہ ہوتا industries امنا دھندہ سیٹ اپ کر رہی ہوتی تو شاید اس حد تک civil strife یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو civil war چل رہا ہے افغانستان کے اندر وہ نہ ہوتا انڈیا کے اندر obvious ہی بات ہے economic development ہے تو اس لیول پہ terrorism آپ دیکھ نہیں سکتے ہو اگر اس print کے article کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک information بتائی گئی ہے کہ کیرلا میں لگبک 45 cases دیکھے گئے ہیں جہاں پہ pro ISIS activities دیکھی گئی ہیں اور اس میں سے بہت سارے لوگ online propaganda فیل آتے ہیں ISIS کی support میں اور بہت سارے لوگ actually میں Islamic state کی طرف سے لڑنے کے لئے گئے ہیں اور کیوال Afghanistan میں نہیں Iraq, Syria جیسی countries میں لڑنے کے لئے گئے ہیں حالانکہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کیرلا سے جتنے لوگ لڑنے کے لئے گئے ہیں ISIS سے اس سے بہت زیادہ لوگ European countries سے لڑنے کے لئے گئے ہیں Britain سے France سے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ISIS کی طرف سے لڑنے کے لئے گئے ہیں تو اگر آپ compare کرو گے باقی countries سے تو Britain France کہیں نہ کہیں آپ کا Pakistan کی بات کر لیجیے ان سب countries سے بہت کم لوگ انڈیا سے نکل کے وہاں پہ لڑنے کے لئے گئے ہیں April 2017 کے لگ بک ایک news تھی USA نے ایک massive ordinance air blast کہا تھا جس کو mother of all banks کہا گیا تھا یہ جو ISIS operate کر رہا تھا خوراسن پروینس سے Islamic state in the خوراسن وہاں پہ یہ بم گرائے گیا تھا اور اس میں لگ بک تیرہ انڈیاز بھی مرے تھے ایسا بولا گیا یہ بھائی انڈیاز تھے جو کہ کہیں نہ کہیں کیرارہ سے نکل کے Islamic state کے لئے افغانستان میں کام کرنے گئے تھے ایسا اس آرٹیکل میں لکھا ہوا تو definitely pro ISIS activity کے چلتے یہاں پہ Kerala news میں آگیا بٹ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جو terrorist والی activities ہیں terrorist والے sleeper cells یہ جو offline یہاں پہ اور online یہاں پہ recruitment ہو رہا ہے وہ صرف Kerala میں ہو رہا ہے وہ ہر جگہ ہو رہا ہے ISIS کے respect میں یہ activity تھوڑا Kerala میں concentrated نظر آ رہی ہے اور کتنے cases ہیں 45 cases تو ہیں ان 45 میں بھی کچھ online propaganda کے cases ہیں ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں چلے گئے پرس یہاں پہ root cause کو بھی سمجھ نا پڑے گا آپ دیکھو گے جو چار ladies ہیں جو کچھ کچھ converted ladies ہیں تو کوئی تو ایک ایسی ideology کام کر رہی ہے جو ان لوگ دماغ کو ایفیکٹ کر رہی کہ اتنا اگر کنٹریز اور middle east کچھ کنٹریز اور یہ جو kerala کے یہ جو terrorist recruitment activities ہیں online اور offline ڈونو ہیں online تو کہیں نہ کہیں کس طریقے سے network operate کرتے ہیں آپ کو پتائیے سارے facebook facebook سارے social media websites terrorism سے related بھڑکانے والے content terrorism سے related تو نہیں بولنا چاہیے دھرم کے نام پہ بھڑکانے والے content circulate کرتے ہیں اور اگر کوئی particular person دھرم سے related چیزوں کو دیکھنا شروع کرے گا تو اس کو اسی پرکار کے suggestion سامنے آنے لگیں گے تو ہندو وں کو مارا جا ان باکس میں ان سامنے جی میل میں اس پرکار کی اکٹیویٹیز کو زبردستی آپ کے پاس بھیجا جائے آپ کو اور radicalize کرنے کے لئے اب اگر آپ وہاں پہ radicalize نہیں کرتے تو کوئی آپ کو زبردستی نہیں کرے گا وہ target ہی ایسے لوگوں کو کرتے جن کے اندر پہلے تھوڑے بہت اس حد تک کی feeling ہو radicalize ہونے والی اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ target نہیں کریں اور میں آپ بتا دوں 99.9999999999% radicalize نہیں ہوتے کچھ ایسے particular persons ہوتے ہیں جو اپنی past کی individual happening کی وجہ سے یا فرق مالی جی کہ کچھ غلط ہو گیا اس چیز کی وجہ سے اس کے family member میں کسی ریڈ کلائز ہو جاتے ہیں ایس 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 ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک اچھا دیش بن سکتے اور اگر انڈیا میں ہوتی تو بریٹین اور فرانس سے نکل کے کیوں لرنے جاتے آئیس اس کے لئے لوگ وہاں کے نیشنیلیٹی کے ٹھیک نا تو this is a major issue جس کو صرف کیرلا سپیسیفک بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنس پر بہت کام کرتی ہیں آئیس کے پرو نیٹ ورکس کیرلا میں نکل آئے اس کا ریزن یہ ہے کہ دونوں پرکار کی ایکٹیویٹیز میں انوالڈ اور کبھی کبھی تو کچھ ایکسپر کا یہ بھی بولنا ہے کہ جو کیرلا گلف میں جا کر رہے ہیں ان کو بھی کئی گلف میں رہ کے شاید ریڈیک لائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شاید انڈیا میں کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دھرم کے نام پہ لوگوں کو بھڑکا کے اس پرکار کی چیزیں کرائی جا سکیں